اوکے جی انگلیش میں پانچ ایسے لفظ ہیں یا ورڈز ہیں جن کو ہم میچک ورڈز یا دلس میں الفاظ کہتے ہیں کیونکہ ان کا استعمال بہت زیادہ ہے انگلیش کی زبان میں اور ان کے مطلب بھی بہت زیادہ ہیں اور خاص طور پر جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگلیش بولتے ہیں سم ٹائم ایسا موقع تھا کہ ہمیں ٹرانسلیشن آ رہی ہوتی مطلب بھی آ رہا تو مقل ہم اس کو عطا نہیں کر پاتے ہیں تو وہاں پہ یہ ورڈز بہت اہم ہیں تو آج جو پہلا ورڈ ہے ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے وہ ہے گیٹ جو باقی ہر ورڈ کی الگ الگ ویڈیو بنے گی یہ ایک پوری میجک ورڈ سیریز ہوگی صرف پانچ ورڈ کی اور ان پانچ ورڈ کو یاد کرنے کے بعد آپ کی رائٹنگ سپیکنگ اور انڈرسٹینڈنگ میں بہت زیادہ بہتری آئے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں گیٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو گیٹ کا جو سب سے پہلا مطلب ہے کوئی چیز حاصل کرنا کوئی چیز حصول کرنا کمانا یا لینا اب یہ جو ورڈ ہے ہمارے پاس لینا اس کے بہت زیادہ مطلب نکلتے ہیں ہم دیکھیں گے آگے کہ کہاں کہاں پہ ہم اس ورڈ کا استعمال کرتے ہیں تو جب آپ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں جیسے میں نے اپنے بھائی سے پیسے لیے اید پر تم کو کتنے پیسے ملے دوسری چیز جب آپ کچھ چیز خریدتے ہیں یہ اینک تم نے کہاں سنی تو دیکھا آپ نے ایک ہی لفظ کے تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں گیٹ کم کہاں کہاں پہ استعمال کرسکتے ہیں کیا تم نے ہال کے لیے ٹکٹ لے گئے ہیں وہ روز کے حصار کماتا ہے تو یہاں پہ کمانے کی انگلی سے ویسے ارن ہوتے ہیں وگر آپ گیٹس بھی استعمال کرسکتے ہیں لیتا ہے ایک گیٹس تھاؤزن روپیز پر دے ہیں اگلا جو اس کا مطلب آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بیج کر حاصل کرنا جیسے ہم مردوں میں کہتے ہیں تو انہوں نے مرساکل کتنے پیسے لیے افکرس کہ آپ نے مرساکل پیچا ہے اور اس کے پیسے لیے تو یہاں پہ بھی ہم گیٹ کے استعمال کریں گے how much did you get for your مرساکل اگلا جب کسی بندے کو سزا ملتی ہے سزا ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی ہم گیٹ کے استعمال کرتے ہیں اس کو دس سال کی سزا ہوئی یا دس سال کی سزا ملی یا اس نے دس سال کی سزا حاصل کی تو he got 10 years sentence اوکے نیچ اس کا جو استعمال ہے ہم بہت استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی کو بھیجتے ہیں کسی چیز کے لیے کہ کوئی چیز لے کے آئے تو وہاں پہ ہم گیٹ کا استعمال کرتے ہیں اچھا گیٹ لے کر جانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے آنے کے لیے بھی کوئی آپ چیز بنگواتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں جاؤ اور پانی کا گلاس لے کر آؤ go get the glass of water ٹھیک ہے میں ائرپورٹ پر اپنے دوست کو لینے جا رہا ہوں i am going to airport get my friend یہاں پہ get کا مطلب ہے لینے جانا next اس کا ایک مطلب ہوتا ہے broadcast جب کوئی چیز نشر ہوتی ہے اور وہ آپ تک آتی ہے تو وہاں پہ بھی ہم get کا استعمال کرتے ہیں جیسے ہمارے ہاتھ جیو ٹی وی نہیں آتا یا ٹین سپورٹس نہیں آتا تو وہاں پہ ہم رکھیں we can't get ٹین سپورٹس in our country یعنی کہ ہمارے ہاں پہ ٹین سپورٹس نہیں آتا okay next اس کا مطلب ہے to buy something on regular basis جب آپ کوئی چیز بھکادی سے خریدتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم get کا استعمال کرتے ہیں جیسے ہم دودھ روز حاصل کرتے ہیں تو کیا گاؤں میں تمہیں تعدہ دودھ ملتا ہے so do you get fresh milk in rich جب اس کے بعد get کا استعمال ہم تب بھی کرتے ہیں جب آپ کو کوئی بیماری ہو جائے لگ جائے تب بھی ہم get کا استعمال کرتے ہیں جیسے he gets bad headache اسے سردرد ہو گیا ہے he got fever اسے بخار ہو گیا ہے he got cancer اس کو cancer ہو گیا ہے تو جب کوئی بیماری لگ جائے گی تو وہاں پہ بھی ہم لگنے کے لئے بھی ہم کیا استعمال کریں گے get اچھا جب آپ امتحان پاس کرتے ہیں تب بھی اوکی جب آپ امتحان میں نمبر لیتے ہیں وہاں پہ بھی ہم get کا استعمال کرتے ہیں جیسے اس نے امتحان میں a grade لیا he got a grade in final exams اچھا جب آپ ایک حالت میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ دوسری حالت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم get کا استعمال کرتے ہیں جیسے ہم bore ہو رہے ہیں تو آپ کی state کہاں پہ change ہو رہی ہے کہ آپ normal تھے اور آپ bore ہو رہے ہیں تو وہاں پہ ہم کیا ہوگا get کا استعمال کریں we are getting bore تو ہو رہے کے معنی میں تب ہم استعمال کریں گے جب ایک state سے دوسرے state ہو جائیں گے he is getting fat وہ موٹا ہو رہا ہے پتلا تھا پہلی state کہا تھی پتلا اور اس کے بعد وہ موٹا ہو رہا ہے تو he is getting fat اچھا جب کسی چیز یا کسی بندے کو ہم تیار کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم get کا استعمال کرتے ہیں جیسے اس نے بچوں کو سکول کے لیے تیار کیا یعنی کہ بچوں کو اس نے تیار کیا she got children ready for school تمہیں لگتا ہے کہ تم وقت پر کام ختم کر لوگے اوکی نیسٹ ہمارے پاسہ تھا to cause to persuade کسی کو ترغیب دینا یا کسی کو کسی کام کے لیے راضی کرنا اس کو ہم causative بھی کہتے ہیں اس نے اپنے بھائی کو مدد کے لیے تیار راضی کر لیا he got his brother to help him تم اس کو سمجھ نہیں پاؤ گے you will never get him to understand اوکی نیسٹ ہے ہم اس کو اسمال کرتے ہیں to reach the point when you know something ایسا وقت آتا ہے جب آپ کسی چیز کے بارے میں جان جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم get کا اسمال کریں گے جیسے جب تم اس کو جان جاؤ گے تو پوائنٹ یہاں پہ آ رہے جب اس کو جان جاؤ گے تو اسے پسند کرو گے you will like her once you get to know her جب اس کو آپ جان جاؤ گے تو تب اس کو آپ پسند کرو گے وہ گوڑی ہو رہی ہے she is getting to be an old lady کچھ عرصے بعد after a time you get to realize that these things don't matter ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا ایک پوائنٹ آئے گا جہاں پہ آپ کو احساس ہوگا کہ یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی next to have an opportunity to do something some time ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کس کام کرنے کا موقع ملے تو وہاں پہ ہم get کے اسمال کرتے ہیں جیسے جب تم لاہور میں تھے تم نے چھڑیا گھر دیکھا did you get to see لاہور زو آپ کے پاس جب آپ لاہور میں تھے آپ کے پاس موقع تھا زو دیکھنے کا تو وہاں پہ اسمال ہوتا تھا did you get to see لاہور زو میں باہر کب جاؤں گا when do I get to go abroad تو کب موقع مجھے ملے گا کہ میں باہر جاؤں next to move to from specified point ایک خاص کسی طرف جانا یا کسی ایک طرف سے دوسری طرف جانا ٹھیک ہے ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ کی طرف جانا مخصوص پوائنٹ کے طرف تو وہاں پہ بھی ہم get کے اسمال کرتے ہیں جیسے پول ٹوٹا ہوا ہے اس لئے ہم پاہر نہیں جا سکتے ہیں اکے تو پول سے پاہر کی طرف ہم نے جانا ہے تو جانے کے لیے آنے کے لیے sorry جانے کے لیے بھی ہم get کے اسمال کر سکتے ہیں the bridge was broken so we couldn't get across اکے وہ شیری سے نیچے اتر آیا he got down from the ladder وہ بستر میں سو گیا he got into the bed میں اگلی سٹیشن پر اتر جاؤں گا i am getting off at next station اکے جب ہم کسی جگہ جاتے ہیں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم get کا اسمال کرتے ہیں اکے we got to lahore at 7 p.m ہم lahore 7 بجے پہنچے آئے پہنچے some time confusion ہو چاہتے ہیں وہاں پہ آپ got کا اسمال کریں نہ تو کم کی ضرورت پڑے گی نہ arrive کی پڑے گی نہ کسی اور مسئلہ کی پڑے گی simply آپ got کا اسمال کریں وہ رات کو دیر سے آئی she got in very late last night اکے اکے next آتا ہے to travel by vehicle جب آپ کسی گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم get کا اسمال کرتے ہیں جیسے میں نے ٹیکسی لی مرسائکل لی تو وہاں پہ ہم get کا اسمال کر رہے سے ہمیں دیر ہو رہی ہے بس لے رہتے ہیں we are getting late let's get the bus next ہے to prepare food جب کھانا تیار کرنے کی بات ہوگی تو وہاں پہ ہم get کا اسمال کریں don't disturb your mom while she is getting the dinner ماں کو تنگ مت کرو جب وہ کھانا پکا رہی ہے next بہت اہم ہے جب آپ کو چیز یا کسی بندے کو پکڑتے ہیں وہاں پہ بھی get کا اسمال کرتے ہیں اب یہ دو طریقے ہیں یا تو آپ کسی کو فیزیکلی پکڑتے ہیں اس کو بازو سے پکڑو get him by hand okay لیکن فیزیکلی آپ اس کو پکڑنا ہے next ہے police نے چور کو پکڑ لی ہے the police got the criminal okay next ہے ہمارے پاس کسی کو جان سے مارنا یا زخمی کرنا شیر نے اسے مار گرہا ہے اب مار گرہا ہے اسے مراد ہے کہ finish the loin got him down گنڈے اسے مارنے کے لیے باہر نکل پڑے the gangsters are out to get him okay جب ہم کسی چیز کو مارتے ہیں کسی چیز کو hit کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم get کا اسمال کرتے ہیں یہاں پہ لگنے کا مطلب آ جائے یا چوٹ لگانے کا مطلب آ جائے تو وہاں پہ بھی ہم get کا اسمال کریں گے گولی اس کی ٹانگ میں لگی the bullet got him in the thigh یعنی کہ اس کی ٹانگ میں گولی لگی میں نے لوہے کی سلاخ اس کے سر پر ماری I got him on his head with iron bar okay next جو اس کا مطلب آتا ہے to understand سمجھنا جب سمجھنے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ بھی ہم get کا اسمال کرتے ہیں sometimes ہم میں الفاظ آواز سنائی نہیں دیتی sometimes ہم اس کو سمجھنے نہیں پاتے تو دونوں صورتوں میں ہم get کا اسمال کر سکتے ہیں تم نے جو کہا میں نہیں سمجھا I don't get what you say next اس کا مطلب آتا ہے to hear جب سننے کی بات آتی ہے تب بھی ہم get کا اسمال کر سکتے ہیں مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی I'm getting you کوئی تکلیف میں ہو یا تنگ ہو تب بھی وہاں پہ ہم get کا اسمال کرتے ہیں جب وہ انچا بولتا ہے تو مجھے بہت کوفت ہوتی ہے it really gets me when he talks loudly جب وہ انچا بولتا ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہیں ok next ہے to confuse جب کوئی بندہ confuse ہو جائے کسی بات میں الج جائے تو وہاں پہ بھی ہم وہاں پہ ہم get کا اسمال کر سکتے ہیں you have got me in this matter تو انہیں مجھے اس ماملے میں انچا دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مسئلے آتے ہیں جب آپ translate کرتے ہیں تو اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا آپ get کو سمجھیں اس کے جو مختلف meanings ہیں اس کو سمجھیں تو آپ کی انگلیشی بہت بہتری آئے گی thank you